اسلام علیکم آج میں ہم نے آرہی ہوں جب آلو کیمہ چل رہے اس پر سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں کیمہ ڈالوں گی آپ کے جی میں نے کیمہ لیا ہے میں پیاز ڈالوں گی پیاز میں ڈال دی ہیں دو چھوٹے پیاز ہیں ان کو میں ڈال دی ہے یہ ایک گھٹی جو لسن کی ہے وہ شامل کر دوں گی دو اد میں نے تماتر ڈال لیا ہے چلکا میں نے اتار لیا ہے ون ٹی سپون میں پیسی ہوئی سرخ میٹھ شامل کروں گی ہس بے ضرورت نمک ہس بے ضرورت حلدی زیرہ ہاف ٹی سپون اب ایک گلاس اس میں میں پانی شامل کر دوں گی چمن سے اس کو ہلا لوں گی اور میں داس منٹی کے اس کا بند کر دوں گی پریشر کر دوں گی جن لوگ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اب یہ تقریباً گال گیا ہے اب اس کو میں کڑائی میں منتقل کروں گی اب یہ تھوڑا سا مکس کروں گی تاکہ یہ ٹمارٹر وغیرہ اور لسن وغیرہ بلکل میش ہو جائے جس میں چاپ کیا ہوا ادھرک چاپ کی بھی ہری مرچیں دو ادھرک میں نے شامل کر دی اس کو میں اچھی طرح بھونوں گی ہاپ ٹی سپون سوکا پیسا ہوا دھنیا اب اس میں میں آئل شامل کر دوں گی 4 ڈیبل سپون یہاں سے ضرورت اچھی طرح اس کو میں بھونوں گی اب اس میں 3 ڈیبل سپون میں دہی اچھی طرح پھٹا ہوا شامل کروں گی اب اس کو میں اچھی طرح بھونوں گی تاکہ دہی کا پانی چھائے ہو جائے اور گی اوپر آ دے اب کیمہ اچھی طرح بھون گیا ہے آئل اس نے چھوڑ دی ہے اب یہ دو دد میں نے لیا ہے آلو ان کو اس طرح کٹ لیا ہے دو میڈیم آلو میں نے لیا ہے مکس کروں گی دو منٹ کے لیے اس کا میں اوپر ڈکا رکھ دوں گی تھوڑا سا انفیسا ہوا شامل کر دی ہے اب میں ایک گلاس پانی اس میں شامل کروں گی ایک گلاس سے تھوڑا کام آلو جو اچھی طرح ڈال جائیں اب میں اوپر بلکل اس کو سلو فلیم پہ ڈککن اوپر رکھ دوں گی اور دام پہ اس کو پکنے دوں گی اس میں ہاف ٹی اسپون کالی مرچیں شامل کروں گی پہلے اس لیے نہیں شامل کی کہ اس کا کلر ہراب ہو جائے گا مکس کروں گی ہری مرچیں شامل کروں گی اور دھنیا آدھ رکھ بھی شامل کر دیں اب ایک منٹ کے لیے ڈککن اوپر رکھ دوں گی تاکہ آئل اوپر آجائے ہر ویکنڈ سپیشل آلو کی میں تیار ہے